صدقہ فطر کتنی مقدار میں دینا چاہیے کتنے پیسے دینا چاہیے اور صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے کون سے لوگ ہیں جو صدقہ فطر دیں گے اور کون سے لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا صدقہ فطر کے بارے میں آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزے کے اندر جو لغویات انسان سے ہو جاتی ہیں بہدہ گفتگو ہو جاتی ہے یہ ان کو پاک کر دیتا ہے اور غریبوں کی یہ پرورش کرتا ہے صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے دینا چاہیے بعد میں دیں گے تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا صدقہ فطر کا یہی حکم ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے دیا جائے دوسرا یہ آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ زمین و آسمان کے دنمیان معلق رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے صدقہ فطر نہ دیا جائے اب صدقہ فطر کتنی مقدار میں ہے تو اس کی چار قسم کی مقداریں ہیں وہ انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں کس قدر حیثیت کا مالک ہوں اسی مقدار سے بہتر ہے کہ انسان صدقہ فطر دے کامیز کا مقدار اس کی تقریباً دو کلو آٹا چکی کا اس کی آج کل قیمت تقریباً تین سو بیس تیس اس کے قریب قریب بنتی ہے اور جتنی بھی قیمت ہوگی تقریباً دو کلو آٹے کی تو وہ صدقہ فطر یہ کامیز کا مقدار ہے اب اللہ پاک نے کسی کو زیادہ تفریق دی ہے تو وہ چار کلو جاؤ کے بھی پیسے دے سکتا ہے جو تقریباً پانسو کے قریب بنتے ہیں اور اس سے زیادہ اللہ پاک نے کسی کو تفریق دی ہے تو وہ چار کلو خجور کے پیسے دے سکتا ہے اگر پانسو رپے کلو نارمل خجور ہو تو یہ دو ہزار رپے تقریباً منتا ہے اس سے اوپر اللہ پاک نے کسی کو تفریق دی ہے تو وہ چار کلو کشمش یعنی سوگی اچھی والی تو اس کی قیمت دیکھ لے کہ کتنی ہے اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے یہ چار مقداریں ہیں کمیز کا مقدار جو ہے وہ دو کلو آٹے کی ہے اس سے اوپر جتنا دے سکے دینا چاہیے اور یہ انہی لوگوں کو دینا چاہیے جو غریب ہیں جن کو زکاہ دی جاتی ہے غریب ہیں اپنے محلے میں دیکھیں قرب و جوار میں دیکھیں جو بھی ہے تو اس کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جو مال کے نساب ہے مال کے نساب سے مراد گئے جس کے پاس ضروریاتِ اصلیہ سے زیادہ پیسے ہیں یعنی اتنے پیسے ہیں کہ وہ خوشحالی سے صدقہ فطر دے سکتا ہے تو اسے دینا چاہیے اور کس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے آلکل بالگیاں تاکہ طلوعِ عید الفطر سے پہلے پہلے عید الفطر کی صوبہ طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر گھر میں کوئی بچہ بچی پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا جتنے گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا